امریکہ میں سویابین کی بجائی سماپت ہونے کے بعد فصل ابھی وکاس کے ویبھن چرنوں میں ہے اور اس کی کٹائی تیاری شروع ہونے میں کئی سپتہوں کا سمائے باقی ہے۔ اس بیچ سویابین کا بھاو گھٹ کر پچھلے قریب چار سال کے نیچلے ستر پر آ گیا ہے جس سے بازار وشلے شک یہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ آگامی سپتہوں کے دوران قیمتوں کی دشا اور دشا کیسی رہے گی۔ دراصل اس بار امریکہ میں سویابین کا شاندار اتپادن ہونے کے آثار ہیں۔ اب سوال اٹھتا ہے کہ کیا اس کے دام میں نرمی کا سلسلہ جاری رہے گا یا ورطمان مولیستر کے آس پاس ہی ستھر بنا رہے گا۔ یہ پرشن بھی موجود ہے کہ سویابین کا اتپادن گھٹ تو نہیں جائے گا؟ اس تلہن فصل کے دام میں اتار چڑھاو کا ماحول جلدی بنے گا یا دیر سے پیدا ہوگا۔ یدی یہ مان لیا جائے کہ سویابین کا دام گھٹ کر تلہٹی میں آ گیا ہے تو وہ کون سے کارن ہے جو اس میں تیزی لانے میں سہائک ثابت ہو سکتے ہیں؟ کیا ایسی تیزی کی کوئی خاص امید ہے؟ اگست میں سویابین کے وائدہ کاروبار ایوم بھاو پر پربھاو ڈالنے والے چار کارکوں پر نظر رکھنا آوشک ہے۔ پہلا مہتوپون کارک ہے موسم، اگست کا مہینہ سویابین کی فصل کے لیے موسم کی درشتی سے بنانے یا بگارنے والا ثابت ہوتا ہے۔ فیلحال کل ملا کر امریکہ میں موسم کی حالت کافی حد تک انکول ہے اور سویابین کی 68% فصل اچساہ وردھک ستھیتی میں آ کی جا رہی ہے۔ یدی اگست میں موسم گرم ایوم ششک رہا تو سویابین کی قیمتوں کو کچھ سمرتھن مل سکتا ہے۔ دوسرا کارک امریکی کرشی ویبھاغ، اسڈا کی ماسک ریپورٹ ہے جو 12 اگست کو جاری ہونے والی ہے۔ حالانکہ یہ نیمت ماسک فصل سمیقشہ ریپورٹ ہوگی مگر اس میں انیک پہلوں کو اپ ڈیٹ کیا جائے گا۔ فصل کی ستھیتی، اپجدر، کوالٹی تتھا سٹاک کی حالت آدھی پر نئی جانکاری سامنے آئے گی جس سے وائدہ بھاو آنشک روپ سے پر بھاویت ہو سکتا ہے۔ تیسرا کارک نویش کو ایوام سٹوریوں کی وطیع دشا ہے جس پر نظر رکھنے کی آوشکتہ ہے۔ جولائی کے انت میں اس کے پاس 1.85 لاکھ سے ادھک الپکالین انوبند موجود رہنے کی سمبھاونا ہے۔ یدی بکری کی گتی تیز ہوئی تو وائدہ مولی پر دباو بڑھ سکتا ہے۔ چوتھا کارک اگست میں سویا بین کی نریات مانگ ہے۔ یہ دیکھنا آوشک ہوگا کہ 2024 سے 25 سیزن کے اتپادن سے کتنی ماترہ میں سویا بین کا اگرم نریات انوبند ہوتا ہے جس کی ڈیلیوری اکٹوبر میں یا اس کے بعد کی جائے گی۔ چین کی خرید پر سب کا دھیان کندرت رہے گا۔ بیورو ریپورٹ مارکٹ ٹائمز ٹی وی